فیزیکل ایکسرسائزز اور ایکسرسائز کس طرح ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے تو مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں آج محمد ساکب صاحب السلام علیکم ساکب صاحب علیکم السلام آپ کائنلی ہمارے ویورز کو اپنا تعرف کرا دیجئے گا میرا نام ہے محمد ساکب میں خود انٹرنیشنل ایتلیٹ ہوں اس کے علاوہ میں آر ایم آئی جیم میں کونٹورس جیم میں جیم مینجر جاپ کر رہا ہوں میرا تعلق فٹنس کے ساتھ لاسٹ ایٹ ایر سے ہیں میں ڈیفرینڈ ہمارے انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں ایتلیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے اس طرح کے جو ہمارے سپیشلی ہمارے کیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے تو کافی شکر الحمدللہ کافی اس چیز میں ایکسپیرینس ہے آپ ایک ایتلیٹ کو ایک کرکٹر کو ایک عام انسان کو ایک چوٹے سے بچے کو آپ نے کس طرح کی مطلب انوارمنٹ سیٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے آپ نے پوچھا ایکسرسائز کی فوائد کیا ہے ایکسرسائز کے جنرل فوائد کیا ہے حصل میں سر ابھی جتنے بھی ایکسرسائز آج کل بہت زیادہ نیڈ ہو بھی ہیں مطلب لائک اگر کوئی انسان ایکسرسائز نہیں کرتا تو وہ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتا اگر آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کرنا ہے مینٹلی شارپ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس روٹین کے ساتھ چلانا ہے آپ جو جوب بھی کر رہے ہو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی جوب صحیح طریقے سے کروں تو آپ کو فیزیکلی فٹ ہونا بہت ضرور ہے کیونکہ ایکسرسائز فٹنس یہ آپ کا لائف کا حصہ ہے اس کے بغیر آپ اپنی لائف کو آگے پروموٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو وہ کیا ایج گروپس ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے یا جن کو ریگولر ایکسرسائز سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اچھا ایکسرسائز تو مطلب لائک ہر ایج کے مطلب سکسٹی فور ایج تک آپ مطلب انسان اپنے ایکسرسائز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں پھر ایکسرسائز کی کٹیگریز ہوتی ہیں ایک اتلیٹ جو اپنی کمپیٹیشن کی تیاری کرتا ہے تو اس کو اپنے سیزن وائز چلنا ہے اس کی ایک ہوتی ہے آف سیزن مطلب ایک اتلیٹ کا آف سیزن ہوتا ہے اس میں وہ اپنی سکلز کو اور اپنی ٹریننگز کو اور امپروف کرتا ہے پھر اس کا ہوتا ہے ان سیزن پھر اس چیزوں کو وہ مطلب لائک ایک سیکونس میں چلاتے ہیں پھر ہوتا ہے پیک سیشن جس میں وہ پرفارم کرتا ہے اس طرح کے جو ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ ایکٹیویٹیز جو اپنے ٹرینر کے ساتھ کرتے ہیں ان کا ایک پلان ہوتا ہے کہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک میں نے کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو چلانا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے تو وہ اپنے ٹرینر کو فالو کریں گے سپیشلی وہ اپنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کو زیادہ تر اس کو وہ کرنے کی برداشت آ جائے طالرنس ہاں اس کو وہ کرنا چاہیے اپنی سٹرینر پر کام کرنا چاہیے آہستہ آہستہ ہمارے لوگ یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک ہی دن میں آپ کو فٹ کرنا ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ نے سلولی مطلب ایک چیز آسان چیزوں کو شروع کر کے سکو گے جو آپ اپنی ٹرینر کے پلان کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ویورز آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تویور کامنٹس تویور فیڈبیک اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ساکیب صاحب بینگ ایس پیشلائز ٹرینر آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ساکیب صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہ بیماریاں ہیں جو ہم ایکسرسائز کے طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے طرح تو مطلب جب آپ پہلے تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ بیمار ہی نہیں ہوتے آپ بہت ساری بیماریوں سے خود ہی بچ جاتے ہو ٹھیک ہے پھر اگر آپ ڈائیابیٹیز کو دیکھے جو ہمارے شوگر کے جو مریض ہیں ان کو جس طرح کی ٹرینر جس طرح پلان کرتے ہیں زیادہ تر جن کی جو اچھا جس طرح ان کی کارڈیو جس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے ان کو زیادہ تر ڈائیابیٹیز کے جو ہمارے مریض ہیں ان کو فنکشن ایکسرسائز کرنے چاہیے ایک جگہ پہ کڑے ہو کے ایکسرسائز کرنے چاہیے مطلب اس کو ہارٹ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جم جا کے اور جس طرح کی ہماری ویٹ لفٹنگ ہے اس سے تھوڑا سا انہوں نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے ایک اپنے آپ کی جو باڈی ہے ان کو مینٹین رکھ کے ایک چیز کو مطلب میں یہی کہوں گا جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے میں ان کو یہی ایک میسیج دوں گا کہ آپ لوگ جب بھی سٹارٹ لے رہے ہو تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایک پلان کے ساتھ جاؤ مطلب جم میں آپ زیادہ تر دیکھو میں ہمیں اپنے جم میں ہوتا ہوں ہمارے جم میں لوگ آکے مشینز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ لوگ کے پاس سٹرن ان کے اتنے مشینز ہیں اور کارڈیو کے اتنے ہیں یہ تو کم نہیں ہے تو میں کہتا ہوں میرے مائنڈ میں تاؤزن مشین ہیں ہم نے اس مشین کو یوز کریں تو ہم نے آپ کو آپ کے مطابق کس طرح چلانا ہے تو یہ ہیں ڈائیویٹیز کے جو مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرے اگر وہ چاہ رہے کہ اس میں کمی آجائے اور میں امپروو ہو جاؤں تو اس کو ڈیلی بیس پر ٹریننگ کرنے پورے ویک میں فائیو ڈیز اس کو ٹریننگ کرنے چاہیے منڈے سے لے کے فرائیڈے تک آپ نے اس پلان کو لے کے جانے ٹو ڈیز باڈی کو ریس دینی تاکہ اس باڈی میں وہ سٹرنگ ہو کیونکہ ٹریننگ آپ نے ہول مند کرنا ہے ٹھیک ہے نٹ فر ڈیز نٹ فر ویک تو اس طرح آپ لوگ نے اس کو کری آن کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس مختلف ٹائپس ایکسرسائز ہیں کچھ لوگ ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ ان کی باڈی خاص شیپ میں آجائے اور کچھ لوگ ہیں جو ویٹ کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹ کی ٹرین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روٹین کی لائٹ ایکسرسائز زیادہ امپورٹنٹ یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھو ویٹ دیفرنٹ ورڈ لیول میں دیفرنٹ کمپیٹیشن ہوتے ہیں جس طرح کے باڈی بیلنگ کی بھی کمپیٹیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اس کے پروپر ایک ان کا پیشن ہوتا ہے اب ہم جیسے مطلب جو میں تو خود سپورٹس میں ہوں ہماری ٹریننگ اور بولی بیلنگ ٹریننگ ڈیفرنٹ ہم اس گیمز کے سکلز کے ساتھ اپنے آپ کو فٹنس کنٹینیو کرتے ہیں جو ہمارا اپنا پیسیفک گیم ہوں تو میں نے ہنڈر میٹر سکلز کے ساتھ اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اب ایک بولی بیلڈر ہے میں نے آپ کو کہا ان کا آف سیشن میں کیا کرنا ہے ان سیشن میں اور پیک میں کیا کرنا ہے اب ہمارے جو عام لوگ ہیں جو آفیس میں جو آفیس کرتے ہیں جو ہمارے بزنس کرتے ہیں جو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو انجریز ہیں تو کو آپ نے آپ کو یہ ہے کہ آپ کی ویٹ کم ہے تو آپ نے ڈائیٹ کو کس طرح رکھنا ہے اپنی ہیلوی فوٹ کس طرح آپ نے کنٹینیو کرنی ہے اس میں آپ نے کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ ڈائیٹ کرنا ہے پلس کونسی ٹریننگ آپ کو ٹرینر پریفر کر رہے اس ٹریننگ کو آپ نے فالو کرنا ہے پھر آپ کی ایمپرویمنٹ آئے گی ہیلیٹ لاؤس کے ہیلیٹ کارڈیو ورکاوٹ ہے زیادہ کرنا ہے مطلب مگر سلولی ایک چیز سے سٹارٹ لے پھر اس کو ایک گریجوری بیلد کرنا ہے اگر آپ نے اپنا لاؤس کرنا اس پہ فوکس کرنا ہے سپیشلی اپنی ایکسرسائز جو سکلز ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جانا ہے تو ویورز جس طرح ساکیب صاحب نے فرمایا کہ ایکسرسائز آر ایمپورٹنٹ تو پریونٹ آس فم ویریس کان ڈیزیزز زاہر شاہ مارے ساتھ ہے آہ تینک یو زاہر شاہ فور بین وید اس آپ کا سوال ہے ویوری کان ڈیابیٹک پرسن ڈیابیٹک بہت سے ڈیابیٹیز آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں ڈیابیٹیز پھیلا ہوا ہے اور آپ کو دوسرا تیسرا مریض بندہ ڈیابیٹیز ایکسرسائز شروع کر لیتے کیونکہ ڈاکٹر اس کو کہتے کہ آپ ایکسرسائز کریں دیکھو میں نے سر سے پہلی بھی ڈسکس کیا کہ ڈیابیٹیز کے مریض ہیں ان کو زیادہ تر فنکشن ٹریننگ کرنی ہے ہم اس ٹریننگ کو کہتے ہے جس میں آپ ایک جگہ پہ کڑے ہو ہوکے اور آپ اپنی باڈی کی مومنٹ کرتے ہیں مطلب لائک ڈیابیٹیز کے مریض ویٹ لفٹنگ بھی کر سکتا ہے مگر لائف ویٹ لفٹنگ سے سٹارٹ لے کے تو اس کو آہستہ آہستہ وہ بڑھا سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ مریض اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ آپ یہ ایک سرسائز نہیں کر سکتے یہ وہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو اپنی ٹریننگ کے مطابق امپروف کرنا چاہیے مطلب جتنا اگر اس ایک بندی کی ایج بہت زیادہ ہے اور وہ بہت اور ویٹ ہے اور وہ ڈیابیٹیز کی مریض بھی تو اس کو آکے لائٹ چیزیں کرنی ہیں فنکشن ٹریننگ کے ساتھ جانا ہے مطلب میرے پاس نمبل ہے میں اس کے مطابق ایک مومنٹ کر رہا ہوں ساتھ میں اپنی بوڈی فنکشن ایک طریقے پر کر رہا ہوں ایک جگہ پر کر رہا ہوں ہائی انٹینسٹی اور کاؤٹ پر نہیں جانا آپ نے آکے مطلب لائک ہارٹ کور کاؤڈینیشن آپ کر رہے ہو ایسی چیز جس میں مطلب لائک اس کی جو انڈورنس ہے وہ بڑھ ہے مطلب آہستہ اس کو آپ نے بڑھانا ہے اور ایکسرسائز کے ساتھ ڈائیٹ کا بھی تعلق ہے سپیشلی ڈائیبیٹیز کے پیشن کے لیے کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ جو اپنا ویٹ لائس کرنا چاہتے ان کے لیے میرا یہی ایک ایمپورٹن میسج یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو اس طرح رکھنا ہے جس میں آپ کے باڈی میں سٹرنٹ ہو آپ نے یہ نہیں کرنا لائک ہمارے زیادہ تر لوگ جمز تو ان کو چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز میں میں از ایمپورٹن میرے جتنے کلائنٹ سے میرے پاس زیادہ تر ایتلیٹ کرکٹرز میں نے کہا ویٹ لاؤس والی بھی آ جاتے ہیں تو میرا جو فوکس ہوتا ہے ان کو فٹ کرنا کیونکہ فٹ نیس ایس دی اونلی انویسمنٹ وچ نیور فیل جب آپ آ رہے ہو فٹ کے لئے اور آپ کہ میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے تو فٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی میں انٹرنل سٹرنٹ ایمپور جائے آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کی انڈورنس بڑھ جائے آپ جو ڈائیٹ لے رہے ہو ڈائیٹ آپ نے کیا کرنے آپ نے اپنی پروٹین ڈائیٹ لینی ہے اپنے اپنی فروٹس کو بھی لے سکتے مگر ٹائم پہ میں فٹنس پہ ڈائیٹ پہ صرف اتنا کہوں گا میرا ایک ٹرینر تھا سنگاپور میں میں نے اس کو کہا سر ایک انسان کو کس طرح مطلب لائک ڈائیٹ لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے تو اس نے مجھے ایک بات کہ اس نے مجھے کہا اگر آپ کی آدھی روٹی پہ گزارہ ہو رہا ہے تو آپ نے دو روٹیز نہیں کہا نہیں آپ نے ایک کی طرف نہیں جانا آپ دیکھو ہمارے یہ اس ٹائم میں فروٹ کھانی تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہم کھانا پینا مزے کے لیے کرتے ہم کہتے اس کھانے سے تو میں نے بہت مزا لیا آج میں نے اتنا کھا ہوں گا تو دیکھو آپ خوراک جو ہماری نیڈ ہے اس کو ہم از وہ نہیں لیں گے تو یہ یہ ویٹ سے یاد آیا اور خوراک سے آیا کہ آج کافی لوگوں میں یہ کریز ہے کہ ہم سلم نظر آئے ٹھیک ہے سلم نیس کے لیے لوگ کافی زیادہ مختلف ڈائیٹ ریجیمز اپناتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سلم نظر آئے اور جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ ویک بھی ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں سے اب کیا کہنا چاہیں گے کہ سلم نیس ان امن ایس امپورٹنٹ ٹو فور ون ٹو لک سلم اور یا اندر سے سٹرنگ ہونی چاہیے اندر سے ان کو ہیلدی ہونا چاہیے کیا ڈیفرنس ہیلدی ہونے میں اور سلم ہونے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گا ایک اگزامپل یہ سر کہ اب میرا ویٹ ہے 87 kg اور میں لگ رہا ہوں سلم اور اب میرا آئیڈل ہونا چاہیے 75 kg اس سے میرا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے میرا زیادہ ہے اور میں سلم ہوں اور میری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں امپروف کر رہا ہوں مطلب لائک فار ایسیمپل میں پہلے 5 راؤنڈ جاغنگ کر سکتا تھا اب میں 25 راؤنڈ جاغنگ کر رہا ہوں ٹھیک اور میرا ویٹ جو ہے 75 87 تو یہ آپ کی strength ہے مطلب آپ ویٹ ویٹ جتنے بھی لوگ اپنا ویٹ لاؤس کرنے کیلئے جم آتے تو میں صرف ان کا کونسپٹ یہاں تھوڑا سا چینج کروں گا تھوڑا سا ٹھیک آپ لوگ اپنا ویٹ لاؤس کرنے کیلئے باڈی میں باڈی میں ایک ہوتی جن کے ذریعہ آپ لائف گزارتے ہیں باڈی میں ہوتی جن کے ذریعہ آپ کی لائف کی رکاوڈ بن جاتی ہے وہ آپ کو کچھ کام کرنے کو نہیں دیتا تو آپ ختم کریں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا رہ خاصتہ اتنی سخت ڈائیٹ کر کے جس کے ساتھ آپ جی رہے ہو جس کے ساتھ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو وہ آپ لوگ ختم نہ کر اس سے آپ کو بہت نقصان ہو کہ دیکھو آپ سم ٹائم دیکھو لوگ ٹریننگ شروع کر کے ساتھ میں ہارڈ ڈائیٹ شروع کر کے تو اس کے فیس پہ ساخ پتہ چلتا ہے کیا یہ بندہ ہی نظر آ رہا زیادہ تر ہماری جو فیمیلز وہ کیا کرتی ہیں اپنے آپ کو جب وہ سلم نس کے لیے لے کے آتی ہے تو وہ اپنے آپ پہ اتنا سخت ٹائم گزارتی ہے کہ وہ نہ تو وہ گھر کا کام کر سکتی ہیں نہ تو وہ صحیح طریقے سے جاوب کر سکتی ہیں نہ صحیح طریقے سے وہ مطلب اس کی لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ فٹنس بہت امپورٹن ہے مگر آپ نے ایک پروفیشنل ٹرینر کے ساتھ پروفیشنل ٹریننگ لینی ہے کیونکہ یہ زندگی ہماری اللہ کی ایک امانت ہے اس کو ہم نے ہیلتی گزارنی ہے اس کو ہم نے ایسی گزارنی ہے ہم سٹرونگ فیل کرے گی میں کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں میں میں بس کچھ کر نا ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی سٹرنٹ ہوتی ہے جب آپ فٹنس بھی کر رہے ہو اور اس طرح ڈائیٹ لے رہے ہو کہ کہ میں تو آج صحیح فیل نہیں کر رہا میں تو پہلے اتنی جوگنگ کرتی تھی اب تو میں نہیں کر سکتی مگر یہ ہے کہ شکر میں سلم نظر آرہی ہوں تو اس پہ آپ شکر نہ کریں یہ آپ کی لائف کو خراب کر میں یہاں پر سر میں ایک شیئر بھی بھولوں گا جو میں موٹیویشن کیلئے میں بولتا ہوں اور جتنے بھی ویور سننے میں اس کی لئے وہ کہتے ہیں محروم حقیقت ہے ساحل کی تماشائی ہم نے ڈوب کے سمجھی ہیں دریاؤ کی گہرائی یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو آپ لوگوں نے اپنی فٹنس میں اپنی ایکسرسائز میں اپنے آپ کو اتنا شارپ کرنا ہے اتنا فوکس کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کی لائف جو ہے آپ لوگ سے ڈسکیشن چل رہی ہے ویورز ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ ساکیب صاحب آپ سوالات کے جواب دیں گے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ سٹریس سٹریس مینجمنٹ آپ آج کل جو دنیا میں کوویڈ کے بعد لوگ بند ہو کے رہ گئے ہیں اور کیونکہ فیزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں باہر جانا کم ہو گیا انفیکشن کے خوف سے تو انڈور رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو گئے ایک تو بیماری کا خوف سٹریس کا شکار ہو گئے تو اور آل دیکھا گیا ہے ریسرچرز دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ سٹریس اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کی بیماری بڑھ گئی ہیں کافی زیادہ تو کیا ایکسرسائیز سے ہم سٹریس کو بھی منجز کر سکتے ہیں جب کوویٹ آگئی تو مطلب لائک اس ٹائم میں از ٹرینر جس جم میں اس ٹائم تھا تو میں خود بھی سٹریس میں نے بھی لیا تھا ٹھیک میں نے کہا کہ اب یہ کیا ہوگا سٹریس آپ پہ کیوں آتا ہے کہ آپ چیز کو لاؤسٹ کر رہے چاہے آپ اپنی بزنس میں لاؤسٹ کر رہے چاہے آپ کو کوئی جوب ملنے والی ہو اور آپ کوئی ایکٹیویٹیز اس میں رکاوٹ آ جائے تو آپ اس کی وجہ سے سٹریس لیتے میں نے بھی از ای ٹرینر سٹریس لیا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا میں کیسے مطلب لائک اپنے جوب کو کنٹینیو کروں کیونکہ جیمز تو بند ہو گئے تو یقین کرو جتنا اچھا ریسپونس مجھے کوئٹ میں ملاتا اتنا مجھے سیزن میں بھی نہیں ملاتا وہ کیا ہوا کہ لوگ سٹریس میں آکے پوری دنیا اس پر سرچ کر سب کی یہی ایک آنسر صدی کہ آپ کو فٹ کرنا ہے ایکسرس کرنا ہے تو آپ سٹریس ہر انسان پہ آتا ہے ہر انسان کی فیملی پرابلم ہوتی ہے کوئی چیز چاہ رہے اسے نہیں ہو رہا مگر آپ نے سٹریس کو کم کرنے کیلئے جب آپ فٹ ہوتے ہیں دیکھو ایتلیٹ ایتلیٹ کیوں ایک ایتلیٹ جب وہ کوئی فوٹ وال کا پلئر رننگ کرے کہ ایتلیٹ آپ ہر انسان کو بننا چاہئے میں ارمائی میں جاب کر رہا میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے گیٹ کے چوگیدار سے لے ہمارے ہر طبقے کے لوگ فٹنس سٹارٹ کرے ہر انسان کو ہر ٹائم پہ زیادہ لوگ سٹریس لیتے ان کا ویٹ کم ہوتا ہے ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ اس کی ویٹ کم ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی سٹریس میں ہے اس کی امی ابو وہ بچہ خود تو نہیں سمجھتا مگر وہ بچہ جب بڑھتا ہے تو اس چیز کی سمجھ آ جاتی تو تو بچوں کی لیے میں یہ ہی وہ کروں کہ بچوں کی جو ہوتی ہے کڈز ایتلیٹک کڈز ایتلیٹک اس اس کال رن تو جم چکے آپ بچوں کو جہاں بھی ابزرب کرو چاہے آپ کسی سکول میں بریک ہیں یا بچے کو چھوڑو اس کے مرضی پر تو وہ تین مومنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے وہ کسی پہ اپنی لڑائی کی شکل میں آئے گا رن یا تو وہ دوڑے گا مطلب بیٹھے گا نہیں یا چیزوں سے چلانگے لگاتے تو یہ کڈز ایتلیٹک پوری دنیا میں مطلب لائک اس کی ایونٹ پہ ہر بیبی سے چھوٹے بچے سے لے کے 9 year 11 year تک سنگاپور ملیشیا میں انڈیا میں چھوٹے بچوں کی کمپیٹیشن ہوتے ہیں کہ ان کو اس لیول کی کمپیٹیشن ملتے ہیں تو پھر وہ اس میں بیسی ہم یہاں پر ہمارے جو پلیئرز ہیں میں ایتلیٹکس شروع کی تھی اسلامیہ کالج میں مجھے ایڈیمیشن نہیں مل رہی تھی میں وہاں سے شروع کی مطلب میں اس ٹائم ایٹین year old تھا اب مجھے یہ بتائے اگر یہ ایتلیٹکس میں 9 year 10 year میں شروع کر لیتا تو میں 18 year تک یا 16 year تک champion ہوتا ہمارے بچوں کو چاہے اس کو آپ میڈیکل سٹوڈنٹ بنا رہے یا وہ کہہ رہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے مگر اس کو فٹنس سے نہ ہٹائے اس کو سپورٹ ایکٹیویٹیز نہ ہٹائے اس کی ٹائم منیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے باہر جتنے بھی زیادہ میجورٹی اتلیٹ سے وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں ٹاپ کر رہے اپنے سپورٹ میں ٹاپ کر رہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹائم منیجمنٹ ایسی رکھی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو منیج کر رہے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں پیرنٹس کیلئے میسج ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اتنا لاٹ پیار کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ میرا بچہ میڈیکل میں جائے گا میرا بچہ انجینئرنگ میں جائے گا اس کو موبائل دے دیتے ہیں اس کو لیپ ٹاپ دے لیتے ہیں اس کو ہر وہ چیز فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ بچہ تو سمجھتا نہیں ہے بچہ تو وہ چیز کرے جو اس کو اچھی لگتی ہے تو اس کو وہ ساری چیز دیکھ ہے کہ بس آپ ڈاکٹر بن جائے یہ میری خواہش ہے تو اس سے جو فیزیکل ایکٹیویٹیز رہ جاتے ہیں بچے کو آپ چھوڑے بچے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی لوگوں کے ساتھ ملے اچھی چیزوں کو سیکھیں ہاں آپ اپنے بچے سے فیڈ میں بن کر ان کو موبائل دے کے ان کو مطلب آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز آپ سٹاپ کریں یہ بڑا اچھی ڈسکشن ہے اور اچھا کونسٹ ہے کلچر ہونا چاہیے سپورٹ اور فیزیکل ایکٹیویٹیز کا فیزیکل فیٹنس کا کلچر ہونا چاہیے جو ابھی کافی اچھی بات کی ہمارے بیورز سے کہ اپنے بچوں میں ابھی سے وہ ایکٹیویٹیز پروان چڑھوائیں سر میں ایک چیز مینشن کرو میں میرے پاس ایتلیٹس ٹریننگ کرتے تھے تو ان کی ایمپروومنٹ سٹاپ ہوئی تھی آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بھی چینج کرنا ہے تو پھر میں نے کیا کیا میں نے بچوں کیلئے ایسا کیا کروں کہ انٹی پرفارمنس اچھی ہو جائے اور یہ امپروو کرتے پھر میں نے ایک دن ون ڈیش پارٹی رکھ بہترین وہ میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ میں نے وہی ڈائیٹر کی جو ایک اتلیٹ ہی مگر میں نے سب کو مختلف ڈش گھر میں مطلب گھر سے آیا ہوں اس کو آپ نے شوک سکھایا وہ چیزیں مر چھو گئی کیونکہ ایک ٹیسٹ سے بندہ بور ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بھی چینج کرنا ہے مطلب لائک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے پیچھے آپ جاؤ گے اس ایک چیز میں بندہ بور ہو جاتا ہے کہ میں کیا سٹریس لیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تو آپ لوگ ایسے ڈائیٹ بنائیں جتنے بھی ہمارے ڈائیٹیشن ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ڈائیٹ اس طرح رکھیں کہ اس میں بور نہ ہو جائیں باقی آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں کیونکہ آپ لوگ ڈائیٹیشن آپ لوگ نے اس کی ایڈیوکیشن کی میں یہ نہیں کہ رہا کہ آپ لوگ غلط ہو مگر موٹیویشن کی لیے آپ لوگ پلیز توڑا سا اس کو وہ کرے اور چیٹ زیادہ نہ دے مطلب ہر وہ ڈائیٹ ہیلدھی کام ایکسرسائز میں انکلوڈ ہے ہاں یہ بڑا پرٹین انٹ کوسٹن ہے کہ ہماری جو خواتین ہے جو ہوس وائیوز سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں تو کیا روٹین کی ایکٹیویٹیز کام اس میں جو کیلوریز برن ہوتی ہیں یا جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے کوئی اور ایک بقاعدہ پلان کے تحت ایکسرسائز کرنا ان دونے میں فرق ہے دیکھو گھر میں تو وہی ایک کام ہوگا جو روزانہ کرتی ہوگی اس میں کچھ مسئلز انوال ہوگی چلو اس کی ایکسرسائز ہوگی مگر اس میں اگر آپ نے آپ کو فٹ رکھنا ہے پھر آپ کی پھر آپ کی سر پھر فل بوڈی ورک آؤٹ آپ نے کرنا ہے اب آپ فر ازیمپل گھر میں کام نہیں بتا رہا دیفرنٹ لوگ کے دیفرنٹ گھر کے کام ہوتے تو اسی کام کو اگر میں امیجن کروں میں ایک کام کر رہا ہوں چلو میں گھر کی صفائی کر رہا تو اس میں صفائی کے نیز ہے آپ کے ہپ سے آپ کے کور ہے تو ان سارے مسل کو جب آپ مینٹین کروگے تو پھر آپ نے منڈے سے لے کے فرائیڈے تک پروپر پروفیشنل ٹرینر کے ساتھ اپنا پلان شروع کر رہے ہو جس ٹرینر کے ساتھ پھر آپ ٹریننگ شروع کر دے ہو پلیز اور ان چیزوں کو فالو کرتے نا ٹھیک ہے یوٹیوب میں یہ ہوتا ہے اب ایک فارنر ٹرینر ہے امریکہ میں ٹرینر ہے وہ لائف آتا ہے اور وہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے تو مجھے یہ بتائے کہ اب وہ ٹریننگ آپ فالو کر دے اب اس کے ساتھ تو آپ کی بات نہیں ہو دینا کہ سر آج میں نے اتنی ایکسرسائز کی اور میری یہ ایکسپریشن تھی اور یہ میری کنڈیشن کیونکہ وہ دون لوگ کے لیے ہیں جو ان کے پاس ہے آپ کا بیگراؤنڈ نہیں پتا آپ کے پرابلم کا نہیں پتا آپ کے جوب کا نہیں پتا آپ کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھو یوٹیوب میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو آپ اگر ایک چوٹی سکسس چاہتے ایک فیلڈ میں تو وہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتے وہ یہ ہوتا ہے آپ کی اپنی محنت سے مل جاتے آپ ایک چیز میں علاقے کے لوگ ہیں اور سکسس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ملو ان سے آپ اویرنس لو اپنی جو اس کا جو آپ مطلب آپ ڈاکٹر بن رہے ہو اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ملو انجینئر بن رہے اچھے انجینئر کے ساتھ ملو اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اچھے ٹرینر کے ساتھ ملو تو میں یہ کہوں گا اگر آپ لوگ میری یہ conversation لگ رہی کہ ہاں تو آپ مجھے جوائن بھی کر سکتے ہمارے رمائی جم میں آپ لوگ آ سکتے کافی اچھا انوارمنٹ ہے زیادہ تر ڈاکٹر آتے ہیں ہمارے پبلک بھی آسکتے ہیں آوٹسائیڈر بھی آسکتے سکتے کہ اپنے ہمارے فلسکل ہوں گی کہ یہاں پر کافی اچھی فیسیلیٹی ہے آرمائی میں ہمارے پاس جم کی سو ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے محمود خان ہے ہمارے ساتھ کیا واک ایک کمپلیٹ ایکسرسائز ہے محمود خان زیادہ کوئی سن نہیں کر رہے محمود خان ایک ہی نام کے دو تین لوگ ہمارے پاس موجود ہیں محمود بھائی واک اگر آپ خدا نہ خواستہ فالچ کے مریض ہو سٹروپ وہ اس کے مریض ہو تو اب آپ فار ایزمپل آپ کی لوگر باڈی کام کر رہی اور آپ کی اپر باڈی کام نہیں کر رہی تو آپ واک جو کر رہے ہونا تو یہ آپ کی لئے ایک کمپلیٹ ایکسرسائز ہے مگر آپ نے وہ واک بھی ایک پراپر فیسٹرپسٹ کے ساتھ کرنا ہے مطلب واک آپ مطلب میں اس لئے ان چیزوں پہ اس کو کمپلیٹ ایکسرسائز نہیں کہہ سکتا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جب واک کر رہے ہو تو آپ اس پہ ذرا آپ نے آپ کو ریٹ کرو اس میں میں کتنے مسلس لئے واک میں 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 لور باڈی میں انفرہ کر رہا ہوں تو میرے لووار باڈی کے کمپ لوگر کمپ عرід ہیں اب میں اس کو رننگ میں کریں گا تو میرے ہائنڈز بھی اس اے میں آگئے میں اپنی ہائنڈز کو بھی وہ اس اے میں چلا رہا ہوں مسلس اگر میں اس سپرنٹ میں سپرنٹ کروں گا تو میری فل باڈی اس سپیٹ میں کیا ساتھ اسپاتھ مئرے چبیزوں پہ آگیا پھر اگر اس سپرنٹس اور ان سارے چیزوں کو میں امپروف کروں گا تو پھر میں فل باڈی کو امپروف کروں گا تو واک صرف کمپلیٹ ایکسرسائز نہیں ہے ہاں اب اپنے آپ کو مینٹلی ریکسیشن کے لیے اپنے آپ کو لطفاندوس کرنے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ کوئی پارک ہے کوئی لان ہے وہاں پر جا کے واک مینٹلی سٹریس کے مقام آ سکتا ہے مگر اس کو ایک ایک کمپلیٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے ایک اور قویسچن تو بار بار ذہن میں آ رہا ہے اور جس کا لوگ پوچھتے بھی ہیں بچوں کے بارے میں کچھ پیرنٹس کو کنسان ہوتا ہے کہ ان کے بچے انڈر ویٹ ہیں اور کچھ پیرنٹس کو یہ کنسان ہوتا ہے کہ ان کے بچے اور ویٹ ہیں کافی اور ویٹ کیڈز بھی آج کل کافی زیادہ ہمارے اورال بچے کافی زیادہ اور ویٹ ہونے لگے ہیں بکاوز آف دلیک آف ایکٹیویٹی اور موبائل فونز اور ان چیزوں کی وجہ سے بچے بھی اور ویٹ ہونے لگے ہیں اور انڈر ویٹ بچے بھی ہیں سو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کے لیے کوئی سپیسیفک ایکسسائزز ہیں یا کچھ اور آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں بچوں کا تو میں یہ بتاؤں گا جتنے بھی ہمارے پیرنٹس سے بچوں کا ایک روٹین ہوتا ہے اس نے اٹھنا کس ٹائم ہے اور اس نے سونا کس ٹائم ہے تین چیزیں جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ان کی ریسٹ مکمل ہونی چاہیے اگر ان کی ریسٹ صحیح نہیں ہے تو یہ فیزیکلی اور مینٹلی امپرووڈ نہیں کرے گا پھر ان کی ڈائٹ ان کی جو باڈی ریکوارمنٹ ہے دیکھو ہر انسان کو اپنے بچے کو سٹڈی کرنا ہے کہ میرا بچہ کیا کہا سکتا ہے کیا نہیں کہا سکتا اس کو ایک انوارمنٹ کرنا ہے اس کے مطابق بچوں کو کبھی لائٹ آپ نہیں لے سکتے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں نیچرلی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس کو آپ ایک چیز نہ بھی دو وہ آپ سے مانگے گا کچھ بچے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں جو دل کر کی بھی وہ نہیں مانگ سکتے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ کلوز لی جانا ہے اس کو اس سے پوچھنا ہے اس کو انوارمنٹ کریئٹ کرنا ہے تیسرا جو ہے ٹریننگ ٹریننگ ریسٹ ڈائٹ ان تین چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں کو چلانا ہے اور پراپر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک پراپر ٹریننگ اس کو ٹریننگ کرنا ہے جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو سکولز میں کلڈز ایتلیٹکس کراتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہلے فٹ کراتے ہیں دن اس کو ڈیفرنٹ فیلڈ دکھاتے ہیں کہ آیا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے سپورٹسمن بننا ہے آپ نے سکوارش کرنا ہے آپ نے ایتلیٹکس کرنا ہے آپ نے فوٹبال کرنا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے یہ یہ آپ کا ٹائم ہے اس میں آپ اس چیز پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ایک اور امپورٹنٹ قویسچن اور ہیار ہیڈنگ ٹورڈ اینڈ آف دس پروگرام از ویل لیکن مجھے امید ہے کہ کیونکہ بینگ آفیس آورز یا بھی آفیس آورز ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایسے ویورز ہوں گے جن کو یہ کنسرن ہوگا آفیس سٹاف جو ہوتا ہے جو ریگولر نائن ٹو فائیو جوب کرتا ہے اور جن کی بیٹنے کی جوب ہوتی سارا دن کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بیک پرابلمز کافی زیادہ لوگوں میں آتے ہیں بیک ایکس آتے ہیں کمر کے درد کے کافی مسائل ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی ایکسسائزز ہیں ایسے سپیشلائز یا آپ جو پروائیڈ کرتے ہیں اپنے جم میں ہمارے پاس زیادہ درد آتے بھی ہیں ہمارے امپلائز بھی ماشاءاللہ کافی آتے ہیں اور ابھی کافی آویرنس بھی شکر الحمدللہ شروع ہوئی ہیں آرمائی میں جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ایچ او ڈیز ہیں سپیشلی میں ان کو ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے امپلائز کو یہ ٹریننگز لازمی کرائے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ لوگ کی کوڈینیشن بہت اچھی ہوگی جو بندہ ایکسسائز کرتا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ غصہ بہت کم کرتا ہے اور جب غصہ کرتا بھی ہے تو اس کو جلدی ریالائز بھی ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا تو ایکسسائز جو سپیشلی چیئرز پہ جو لوگ زیادہ تر بیٹھتے ہیں ان کے لیے جو کور سٹیبیلیٹی ورک آؤٹ ہیں تو وہ بہت کور سٹیبیلیٹی ورک آؤٹ ہیں کور سٹیبیلیٹی میں کور کی یہ ایک ایکسسائز پلین کا نام ہے کور سٹیبیلیٹی پھر اس میں ڈیفرنٹ ایکسسائز آتے ہیں پلینکس ہو گئے سائٹ پلینکس ہو گئے ون لیک پلینکس ہو گئے ڈیفرنٹ ایکسسائز ہو گئے مگر میں ایک بندہ نائن ٹو فائف جوب کر رہے مطلب فورد آپ کہہ رہے کہ مورننگ نائن سے لے کے جی بلکل نائن ٹو فائف موسٹلی لوگ جو دن کے ٹائم جوب کرتے ہیں دیکھو مورننگ نائن ٹو فائف جوب کر رہا ہے تو وہ اتنی کوئی دنیا کی وہ چیز نہیں کر رہا کہ بس وہ سٹک ہو گیا وہ مورننگ اٹھے نماز پڑے اور نماز کے بعد اگر وہ جم جوائن کرنا اچھا لگتا ہے اس کو تو وہ مورننگ ٹائم جم بھی اوپن ہوتے ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر نہیں اوپن ہوتے تو وہ اپنے روم میں اپنے گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہی بات آ جاتی ہے اویرنس کی لوگ کہیں گے کہ یہ تو مجھے ٹرینریں بتا رہے کہ یہ تو ایکسرسائز روم میں بھی کر سکتے کون سے ایکسرسائز کرنے چاہیے تو یہ بہت ایمپورٹن ہے میں نے آپ لوگ کو اب بھی کہا پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے جم آ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سے ٹائم کون سے ایکسرسائز کرنے چاہیے روم میں کس طرح کرنے چاہیے آج بھی ہمارا توڑا سا اس چیز پہ پلان تھا مگر ہم نے کہا چلو ہم پہلے ایک اویرنس پہ سیشن کریں گے پھر آگے منیجمنٹ کیا کرتی ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ میں وہ بھی سکھائیں گے اچھا آپ لوگ آپ ویورز میں سے کوئی بھی اگر کوئی جم ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں آر ایمائی کے اندر سو آپ اس نمبر پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں زیرو نائن ون فائو ایٹ تری ایٹ ٹرپل سکس زیرو نائن ون فائو ایٹ تری ایٹ ٹرپل سکس یہ ہمارا ہوت لائن نمبر ہے اس پہ آپ کال کر کے جم کے لئے اپنی اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ہمارا جم کے ٹائمنگ ساکیب صاحب بتائیں گے اور ساتھ ہی ہمیں ہمارے ویورز کو کوئی لاسٹ میسج بھی دینا چاہیں گے آج کے شو کے حوالے سے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی جنرل اوورال فٹنس کو بہتر کرنے کے لئے سو اس کے بعد ہم ویورز سے زیادہ چاہیں گے تینکیو سو مچ ساکیب صاحب کو دینگ وید اس اور ہمارے ویوری لاسٹ میسج تینکیو میرا میسج یہی ہے کہ آپ لوگ جدر بھی ہو جن لوگ کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور وہ اس سوچ میں بڑھائے گی یار میں نہیں کر سکتا اور یہ تو میں یہ میرا بس کا کام نہیں ہے تو اس کا ویٹ اور بھی بڑھ رہا ہے جس پوزیشن میں وہ ہے اس پوزیشن کے لئے بھی وہ جب پھر آئیں گے مطلب اگر میں اس پوزیشن میں ایٹی سیون کیجی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کر رہا تو میں ہنڈرڈ پہ گیا اور پھر میں نے کہا کہ اب میں نے کرنا ہے تو پھر ایٹی سیون کیجی پہ بھی آپ نے ہارڈ ورک کے بعد آنے جس پوزیشن پہ آپ ہو جس سچویشن میں آپ ہو جتنے بھی مجھے لائف دے کریں پلیز آپ لوگ اپنی ٹریننگ شروع کریں اپنے آپ کو فٹ کریں یہ ٹریننگ ایک ایسی میڈیسن ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ آپ کو کہے گا کہ ٹریننگ کریں تو پلیز وائی ناٹ آپ لوگ کریں از ای فٹنس ٹرینر میں جتنے بھی پشاور کے لوگ ہیں ہمارے پٹان ہیں پاکستان کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہی ہیں کہ ٹریننگ اور نماز یہ کبھی نہیں چھوڑنا یہ ہم پہ فرض ہے ٹریننگ ڈیلی بیس پہ ہم پہ فرض ہے مگر ٹریننگ میں دو دن چھٹی ہے سچڑے سنڈے نماز میں بالکل نہیں تینکیو سو مچ ساکر صاحب تینکیو سو مچ